السلام علیکم سٹڈنٹس , ہم اپنے ٹھوٹر کے طرف بڑھتے ہیں ہم آنپا ٹھوٹر ہے گاؤں کی سیر جوکہ پیش نمبر تھرٹی ون پر ہے تو آج سب نمبر ٹھوٹر ٹھوٹر نکال لے اور گاؤں کی سیر سٹارٹ کرتے ہیں پیش نمبر ٹھوٹر نائن پر آنے کے بعد آپ کے ٹھوٹر کے نام ہے گاؤں کی سیر گاؤں کی سیر سے کیا ہوا سمجھ آتی ہے کہ ہم اس چپٹر میں کیا پڑھنے والے ہیں نمی جانے ہیں. اور اس چپٹر میں سب سے زیادہ ہمے باعتا ہوں کریں گے گاہوں کے بارے، تھکہں گاہوں اکیے جگہ ہوتے ہیں ہم جس شہر سے بہت حسابان چھے ہیں ہم نمیمی سطح کونے سے بیٹھ رید ہیں وہ بلکل ہی ڈپڑی پران ہوگا ہے گاہوں میں یہی، پھڑی اور بلگی نہیں ہوتے ہیں گاہوں میں ہوتے نہیں آرکھ سخت گی اپنی شاکھوں نہیں آرکھیں ہمیں شہر میں ہر چیز ہی سہولت ہوتی ہے ٹریولنگ کی سہولت ہے شاپنگ کی سہولت ہے لیکن گاؤں میں اتنی سہولت نہیں ہوتی گاؤں میں گھتی سازہ دن راکھیں گزارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چپٹر میں ہمیں کس سار چیزیں میں بارے میں کچھ روائید ہوتی ہیں ہمیں کسی چیزیں نظر آتی ہیں کسی چیزیں ملتی ہیں تو آجا چپٹر کو سژارٹ کرو تو آپ لجھ بھی بک نکالیں اور میں ساتھ ساتھ چپٹر کو ریڈ کرنا شروع کر دیں اور چپٹر کو ایکسپلینیشن جو میں کر رہی ہوں وہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں کیا ایکسپلین کر رہی ہوں تو وہ سب سے پہلے لائن پر لکھا ہے مجھے اور میرے بھائی ولید کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا میرے ابو جان کے ایک دوست فراز گاؤں میں رہتے ہیں اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں انہوں نے ہمیں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی ابو جان ہمیں گاؤں لے جانے پر راضی ہو گئے ہم ریل کاری کے ذریعے گاؤں کے قریب سٹیشن پر اترے سٹیشن سے ہم تانگ پر سوار ہو کر گاؤں پہنچے ہم نے زندگی میں پہلی بار تانگی کی سوار کی ہمیں خوب مزا آیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بچی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بھائی ولید کو مطلب ایک بچی ہے وہ اور اس کے بھائی ولید کو کیا دیکھنے کا شوق تھا گاؤں دیکھنے کا شوق تھا آپ لوگ کو بھی گاؤں دیکھنے کا شوق ہو گا جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بھی گاؤں جانے کا گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے اپنے سکول کی بکس میں اور کتابوں میں پڑھا تھا کہ گاؤں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم چہر والوں سے بہت ہی وہاں کے لوگ بھی بہت شوق تھا تو اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بھائی ولید کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا جان کے ایک دوست فراز، گاؤں میں رہتے تھے جان کے ایک دوست فراز، میرے گاؤں میں رہتے تھے بچی کے فاتر تھے اب بھائین نے کے ایک دوست جو ہے اب کو کھیلتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹائمسپین کرتے ہیں جو آپ کے فیملی میمبر نہیں ہوتے اپی اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں اپی stuff کے ایک دوست نہیں ہوتے Perfect اس نے کہا لیکھ ماں رہتے تھے وہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی کس نے دعوت دی؟ فراد، انکل نے جو گاؤں میں رہتے تھے انگیولید اور اس کے بحین Hearoom اببو کو گرمیوں کے چھٹیوں میں کہانے کی دعوت دی گاؤں آنے کی دعوت دی ہم بھی گرمیوں کے چھٹیاں کہینہ گرینے منا جاتے ہیں تو اس طرح کیا اببو کے دوست فراد خلال سے انگی فیملی کو گاؤں آنے کی دعوت دی اببو جان ہمیں گاؤں لے جانے پر راضی ہو گئے فائنالی ہمیں گاؤں لے جانے پر راضی ہو گئے یہ ساری باتیں ہم سے کون کر رہے ہیں وہ بچی کر رہی ہے ولید اور اس کی بہن ہم ریل گاڑی کے ذریعے گاؤں کے قریبی سٹیشن پر اتریں اور اسٹیشن سے ہم تانگیپ اور سوال ہو کر گاؤں پہنچیں ٹھیک ہے وہ کس سے گئتے گاؤں ریل گاڑی کے ذریعے وہ کہاں گئتے گاؤں گئتے اور اس کے کہوں کو خفصح نہیں ہیں گاؤں کے جو کربی سٹیشن پر استخدام گئے جہاں سے یہ تانگی پہنچ جو ج واپنے میں گھوڑا گاڑی پہنچیں ٹھیک ہے جو دوار ہے آپ سے کہہتے ہیں اسٹریشن کے زریں ہمğan سوال ہوئے زیادہ ہے ڈانگ دستے کا satellite ہی چھیک ہے ہم تو تیزیج segurات میں سوال ہوگا ہم گاؤں میں رکھشے و بائکوروں پر سوال کر دیں تیز من員 نہیں کرتے جیسی وہ گاؤں کے سٹیشن پر پہنچے وہاں سے انہوں نے کس کی سواری کری وہاں سے انہوں نے تانگے کی شن پر اتر کر اسٹیشن سے ہمیں تانگے پر سوار ہو کر گاؤں پہنچے ہم نے زندگی میں پہلی بار تانگے کی سواری کی ہمیں خوب ملا ہے کس نے پہلی بار تانگے کی سواری کر دی ولید اس کی بہن اور اس کے ہم نے اببو نے تانگے کی سواری پہلی بار کی تھی ظاہر ہے جب ہمیں گاؤں جائیں گے اور ہمیں وہاں پر کوئی ایسی گاڑی دیکھنے کو ملے گی اسی طریقے تھے والید اور اس کی بہن نے بھی تانگی کی سواری پہلی بار کری تو اسے خوب مزا آیا تھا تانگی کی سواری گرنے میں کب نیکس پیچ پر آجائیں اس پیچ پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ والید اور اس کی بہن ہے اس کی بہن کیا بتا رہی ہے اس کی گاؤں میں ان دونوں کو والید اور اس کی بہن کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور گاؤں میں اس کے اببو کے دوست فراز رہتے تھے انہوں نے گرنیوں کی چھٹیاں منانے کے لئے ان کو گاؤں بلایا تھا تو اببو گاؤں لے جانے پر راضی ہوگا پھنے بھولو ریل گاڑی میں بیٹھ کے گاؤں گئے اور قریبی سٹیشن پر آتر کے انہوں نے وہاں سے تانگی کی سواری کر کے گاؤں پہنچے اور ان کو تانگی کی سواری کر کے بہت ہی مزا آیا تو اب نیکس پیچ پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکس پیچ پر ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں نیکس پیچ جو ہے وہ ہے پیچ نمبر فورٹی اور پیچ نمبر فورٹی کی جو فرس سائن ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم گاؤں شہر سے بہت مختلف لگا یہاں ہر طرف ہرے بھرے کھیتے ساف اور تازہ ہوا بہت بھی ہی محسوس ہو رہی تھی یہاں زیادہ تر مکان کچھے تھے سڑک پر تانگیاں اور بیل گاڑیاں چل رہی تھی گاؤں کے تقریباً گھر میں بھیسے اور مرگیاں تھی فراز چاچا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور تھنڈی تھنڈی لسی پلائی اتنی خالص اور مزیدار لسی ہم نے اس سے پہلے نہیں پی تھی بچے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گاؤں پہنچے تو ہمیں تانگی کی سواری کر کے بہت مزہ آیا اور پھر ہم جب گاؤں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا بچوں نے کیا دیکھا کیا بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گاؤں شہر سے بہت ہی مختلف لگا مطلب بہت الگ لگا آپ نے بھی یہ سوائے ہوگا کہ گاؤں شہر سے بہت ہی مختلف ہیں یہاں ہر طرف ہرے بھرے کھیت تھے ساف اور تازہ ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی بچے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں ہر طرف کیاتے کھیت ہی کھیت تھے ہمارے شہر میں تو گئی بھی آپ کو کھیت نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ہمارے کہیں بہت ہی مشکل ہے تو بہت بڑے بڑے ٹریز نظر آ جائیں ورنہ کہیں پہ بھی کھیت وغیرہ نہیں ہوتے لیکن گاؤں میں کیا تھے ہر طرف گھرے بھرے کھیت تھے ساف اور تازہ ہوا بہت ہی محسوس ہو رہی تھی وہاں کی ہوا بہت ہی ساف اور تازہ ہوتی ہے خالص ہوتی ہے یہاں زیادہ تر مکان کچھے تھے سڑک پر تانگیاں اور بیل گاڑیاں چل رہی تھی گاؤں کی تقریباً ہر گھر میں بھیسے اور مرگیاں تھی بچے کہیں بچے اب گاؤں کا منظر بتا رہے ہیں بچے کہیں کہ ہر جگہ ساف اور تازہ ہوا بہت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ تازہ ہوا ہے ساف ستری ہوا ہے اور وہاں گاؤں کی زیادہ تر مکان کیسے تھے کچھے تھے ٹھیک ہے وہاں کے لوگوں کو اتنی پروپر بیللنگز وغیرہ بنانی نہیں آتی وہ کیا کرتے ہیں کچھی کچھی بیللنگز ہی بنا کے اپنے گھر وہاں کی کمریںнения کے لیے رہتے ہیں ان پچھے محسوس ہیں ڈال 힘들وقاتا ہوا فرش عصر لیں اس مجدرگنا کیز نے کچھا تھی روڈ پر کیا چل رہی تھی بیل گاڑیاں اور تانگیاں چل رہی تھی ہر گھر میں بیسے اور م nhiều بیسے اور مالیاں تھی بے زیادہ bin، کیوں بے سافتے ہیں نہیں جا کہ کیا ہت隊ئر ارگاں کیا ہوجود اسے گازوں سے بیج خوشتے بیچ کافتہ اپنے گھر بسا شاید اپنے گھر کو چلا سکیں یہاں پہ کیا ہوتی ہے ہم دکانیں کھولتے ہیں ہم نے دودھ کی دکان کھول لی گوش کی دکان کھول لی ہم نے پولٹی فارم کھول لیا ہم اس طرح کی کام کرتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں گاؤں پہ ایک سر کیا ہوتا ہے بھیسوں کے ذریعے وہ خود دودھ نکالتے ہیں اور دودھ نکال کے لوگوں تک بیچتے ہیں مرگیاں ہوتی ہیں مرگی سے وہ انڈے بیچتے ہیں مرگیوں کے گوش پکاتے ہیں گوش بیچتے ہیں اس طرح سے لوگوں کے پاس بھیسیں گائیں تاکہ وہ ان کی مرگی اپنا گھر میں داس چاچا دیکھ کر فاراس چاچا کے گھر گئے فاراس چاچا انہیں دیکھ کر بہت زیادہ کیا ہوتے خوش ہوتے ہمیں بیٹک میں بٹھایا اور تھنڈی تھنڈی لسی پھلائی ایسی لسی جو ہم نے کبھی بھی پہلے نہیں پیتی گاؤں کی سب سے مشہور چیز کیا ہوتی ہے ہم نیکس پیرا کہہ رہے ہیں شام کو ہم اپنے اببو اور چچا کے ساتھ گاؤں کی سہر کو نکلے ہر طرف کیتوں میں دھان کی فصل لہرا رہی تھی ایک گاؤں ایک طرف پھلوں سے باغات تھے امرود کے واقع سے ہم نے امرود بھی توڑ کر کھائے گاؤں کی لوگ ہمیں بڑے اچھے انداز میں ملے وہ لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز تھے کہنے لگے شام کو جب ہم اپنے اببو اور چچا کے ساتھ گاؤں کی سہر کو نکلے گاؤں کے ساتھ پیرید میں ہاتھوں دیکھ لوگ دیکھیں گے گھومیں گے بھی پھریں گے تو جب ہم سچے اور اببو کے ساتھ گاؤں کی سہر کو نکلے تو ہر طرف کیاتے کھٹوں میں دھان کی فصل لہرا رہی تھی مطلب گاندوم دھان جنے چاول کی فصل کی کہتے ہیں آیا کہ ہر طرف کس کی فصل لہرا رہی تھی چاولوں کی فصل جو ہمارے پاس سبزیں آتی ہمارے پاس ڈالیں آتی ہیں چاول آتے ہیں گندوں ماتا یہ سب کہاں سے آتا ہے ہم گاؤں سے یہاں لے کر آتے ہیں پھر ان کی پالش ہوتا ہے ان کی صفائی ہوتا ہے اس کے بعد ہم جا کے ہمارے گھروں میں پکنا شروع ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں خالص کروں ہوتے ہیں یہ چیزیں خالص ہوتی ہیں گاؤں میں ہی ہی ہوتی ہیں وہی یہ لوگ چیزیں پکاتے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ خالص ہوتی ہیں تو گاؤں میں ہر طرف کس کی فصل لہرہ رہی تھی فصل دھان کی فصل مطلب چاوال کی فصل لہرہ رہی تھی گاؤں کے ایک طرف پھلوں کے باغات تھے مثلا اتنے ساری یہاں تو چھوٹے موٹے باغ ہوتے ہیں گاؤں میں ہر طرف باغ ہی باغ تھے کس کے پھلوں کے اس میں ڈیفرنٹ پھل لگے ہوئیتے ہیں عمروت کہہ رہے ہیں کہ عمروت کے بعد سے ہم نے عمروت بھی توڑ کر کھائے گاؤں کے لوگ ہمیں بڑے اچھے انداز میں ملے گاؤں کے لوگ بہت ملنسار ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انداز میں ملے وہ لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز سے انہوں نے بہت ہی اچھے سیکس دقبال کے اور ہم سے بہت اچھے سے ملے یہ ساری باتیں کون کر رہے ہیں ولید اور اس کی دہن صبح صغیرے چچی جان نے ہم نے ناشتے میں تازہ چاٹی کی لسی اور روٹی پر مکھن رکھ کر دیا یہ ناشتہ بہت مزیدار تھا ہم نے پیٹ بھر کر کھایا اور چچی جان کا شکریہ ادا کیا گاؤں کا مہر بہت ساپ سترہ تھا ابو نے ہمیں بتایا کہ گاؤں میں گاڑیاں کم ہیں کارخانی بھی نہیں ہیں ہر طرف سر سرکت اور درخت ہیں جس کی وجہ سے فضا ہم ہر قسم کے دھوئے سے پاک ہے ہر چیز خالص اور تازہ ملتی ہے اس لئے شہر کے مقابدے میں یہاں کے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ہمیں گاؤں بہت اچھا لگا اس کی سیار کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آیا بچی کہہ رہے ہیں کہ صبح صویرے جب ہم اٹھے سو کر ہم صبح صویرے سو کر ہوتے تو چچی مطلب جو فراز انگل کی جو وائف تھی وہ چچی ہوئی نا چچی ہوتی ہیں انہوں نے ناشتے میں بچوں کو کیا دی لسی دی اور اس کے ساتھ ہی روٹی پر مکھن رکھے دیا گاؤں میں زیادہ تھا خالص چیزے کھائی جاتی ہیں ہماری ہیں روٹی مکھن نہیں کھایا جاتا ہے ناشتے میں لسی نہیں ہوتی ہمیں چاہے پراتہ لڑا پراتہ چاہیے ہوتا ہے لیکن گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں اور بہت ہی خالص چیزے کھاتے تو اسی طریقے ان کی چچی نے ان کو صبح ناشتے میں لسی دی اور روٹی پر مکھن رکھے دیا یہ ناشتہ بہت ہی ان کو مزیدار لگا انہوں نے اس سے پہلے ایسا ناشتہ کبھی نہیں کیا تھا تو یہ ناشتہ ان کو بہت ہی اچھا لگا ہم نے پیٹ بھر کر کھایا اور چچی جان کا شکریہ ادا کیا بچوں کو ابو نے بتایا کہ گاؤں میں گاڑیں کم ہیں ضائر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں میں گاڑیاں کم ہیں yards جس کی وجہ سے فیضہ ہر قسم کے دھوئے سے پاک ہے کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف کھیتی کھیتی ہیں گرین گی ہیں ہر یالی ہے جس کی وجہ سے ہوا جو ہے گاؤں کی وہ بہت ہی پاک ساتھ ہے اور تازہ ہوا ہے ہر چیز یہاں خالص ملتی ہے کیونکہ ہر چیز وہیں پہ اکتی ہے وہیں پکتی ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ظاہر ہے اتنی سارے پولوشن میں اور کہیں نہ کہیں سے پولوٹو کیا آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں چاہے ہیں وہ تازہ چیز نہیں ملتی جو گاؤں کو ڈیریکٹ مل جاتی ہے تو پاپا ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں ہر چیز تازہ اور خالص ملتی ہے اسی لئے اس شہر کے مقابدے ہی گاؤں کے لوگ زیادہ دیکھیں ان کے اندر گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے کی امت کیسے آتی ہے کیونکہ وہ تازہ چیزیں کھاتے ہیں ابھی ہم دو دن کام کریں محنت کریں تو ہماری ہم اتنی محنت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم وہ تازہ چیزیں ملتی نہیں جو گاؤں کے لوگوں کو ملتی ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو تازہ چیزیں کھاتے ہیں تازہ ہوا میں رہتے ہیں تو وہ زیادہ ہم سے سیحت مند ہوتے ہیں پھر بچے کہ ہمیں گاؤں بہت اچھا لگا اور اس کی سیار کرنے میں ہمیں بڑا مزا آیا تو آپ لوگوں میں نے بھی آپ کو ایکسپلینگ کیا تو آپ لوگوں کو یہ چیپٹر بہت اچھے سی کلیر ہو گیا ہمیں جو گاؤں بیشنگ کیا کیا کہ شہر سے بہت اچھے سیارے ہیں گاؤں میں اتنی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں شہر میں آپ کو جگہ جگہ بلڈنگز ملیں گی لیکن رہنے کو ایک اچھا آلشان گھر ملے گا آپ کو نیچے ہوتریں گے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو جس بھی چیز کی نید ہے آپ کو شہر میں پروائید ہوگی لیکن گاؤں میں کیا ہوتے ہیں ہمیں ٹرائیوز کرنا چاہتے ہیں کچھے مکان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں کھانے کے لیے خالص اور تازہ چیزیں ہوتے ہیں تازہ ہوا ہوتے ہیں ہر طرف کھیت ہوتے ہیں باپ ہوتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ جو ہے نہرے ہوتے ہیں بہت ساف ستری شفاف پانی کی پہر ہر کسی کے گھر میں مرغی اور بھیسے ہوتے ہیں تو گاؤں کے لوگ بہت مختلف ہوتے ہیں اور گاؤں کا محول بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہوپ کہ آپ لوگ کے چیپٹر بہت اچھی سی کلیر ہو گیا ہوگا تو اس کی ریڈنگ بھی آپ نے خود سے کرنی ہے ون بے ون اپنے اپنے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ سٹارٹ کریں ریڈنگ اچھی کریں گے لرننگ ایزی ہو جائے گی آپ لوگ کے لیے تو یہاں پہ یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ کو اس چیپٹر کی پچرز انشاءاللہ میں وانچ اپ کروا دوں گی ٹھیک ہے واقعی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اس کی ریڈنگ کر دی جائے گا بہت سارا خیال رکھے گا